بیٹھ کر بیوٹی پالر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے آپ کو تیار کروا سکے اخباری اطلاعات کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے اس موٹر سائیکل کو ایک منی بس نے ٹکر ماری اور ہونے والا دولہ وہ منی بس کے پیوں میں آ گیا اور وہیں اس نے روڈ پر ہی دم توڑ دیا جب ایمبولنس میں رکھ کر گھر لایا گیا تو اخبار میں کچھ اس طرح کا مضمون لکھا تھا کہ ایمبولنس میں اس ہونے والے دولے کی میت پڑی تھی اور اس گھر کے اندر اس گھر کی عورتیں اس نوجوان کی شادی کے گیت گا رہی تھی آپ سوچیں گھور کریں اس نوجوان نے یقیناً سوچا ہوگا کہ آج کی رات مجھے نیا لباس پہنایا جائے گا مجھے دولہا بنایا جائے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے کفن پہنایا جائے گا اس نے دل میں یقیناً یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات مجھے سجی سجائی کار میں دولہن کے گھر لے جایا جائے گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں سفر کرنا پڑے گا اس نے خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں اپنی نئی نویلی دولہن سے ملاقات کروں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے نکی رین کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے یقیناً یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں نرم و ملائم بسر پر گزاروں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے تنگ و تاریخ قبر میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی پھر یقیناً کسی نے درست ہی کہا نا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں تو بڑے بڑے دولت مند آئے قارون جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت مقرر تھی اونٹوں پر لادی جاتی تھی اس کی خزانے کی چابیاں اتنا خزانہ بھی اسے موت سے نہیں بچا سکا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی وسیع عریض سلطنت اسے موت سے نہ بچا سکی اور وہ دریائے نیل میں ڈوب مرا نمرود اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی سلطنت اس کی حکومت اس کی فوج اس کے کام نہ آئی اور وہ مغرور بادشاہ ایک لنگڑے مچھر سے حلا کیا گیا جب ہی کسی نے یہ درد بھری جو فریاد کی کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جب کوئی حساس شخص یہ سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ دنیا کا تماشا بھی کتنا عجیب ہے ادھر بینڈ باجوں کے ساتھ بارات آ رہی ہے خوشیوں کے فوارے ابل رہے ہیں لوگ بے قابو ہو کر رس کر رہے ہیں اور دھولہ اپنی مستی میں مست اور اسی طرح بارات بھی پدکتی جھومتی ہوئی آ رہی ہے اور اسی گلی میں اسی محلے میں لوگ کندھا بدلتے ہوئے کلمہ شہدت کا ورد کرتے ہوئے جنازے کو اٹھا کر لا رہے ہوتے ہیں ادھر بھی بارات ہے ادھر بھی بارات ہے مگر دونوں کا معاملہ بڑا اُلٹ ہے ادھر خوشیوں کا گنج ہے تو ادھر موت کا رنج ہے ایسے تماشے ہم نے بھی دیکھے ہیں لیکن اے کاش کہ ہماری آنکھ عبرت والی آنکھ ہو جائیں اور ہم سوچنے بھی مجبور ہو جائیں کہ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے ایک ہی محلے میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے لوگ جمع ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے کھانا پک رہا ہے مٹھائی کے ڈبے بسکٹ کے ڈبے توفہ تحائیب کے امبار لگے ہوئے ہیں اور بچے کو بہترین جوڑا پہنا کر سب اس بچے کو چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں مبارک بادے دے رہے ہیں کہ آج اس منعے کا وقیقہ ہے اور اسی محلے میں ایک گھر میں اسی عمر کا ایک مدنی منعہ دم توڑ چکا ہے اس کے غسل کا انتظام ہو رہا ہے اس کو کفن پہنا جا رہا ہے ادھر بچے کو خوشی خوشی لوگ باہر نکلیں گھومانے پھرانے کے لیے پھولوں کے ہار پہنا رکھے ہیں اور دوسری طرف اس بچے کا باپ اس مرے ہوئے بچے کا باپ ٹوٹی کمر سے اپنے بچے کو اپنے بازووں پر لے کر اپنے بچے کی لاش کو روتے روتے لے کر گزر رہا ہے کیسا عجیب تماشا ہے کیا نیرنگی دنیا کے بھی انداغ ہیں کہ ادھر لوگ اقیقے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے اور ادھر یہ باپ جو روتا ہوا اپنے بچے کی لاش کو لے جا رہا ہے اس کی لاش کو کیڑے کھائیں گے دنیا کا تماشا عجیب ہے تو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالمیں ناپائے دار میں عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام کو جلال آ گیا اور آپ نے تھپڑ رسید کیا ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ یہ باہر تشریف لے آئی بارگاہ خداوندی عرض و جل میں حاضر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم بھیجا کہ بیل کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیجئے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا پھر عرض کی کہ یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا موت تو عرض کیا کہ جب موت آنی ہی ہے تو ابھی ہی سہی اور اس طرح سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی روح یہ قبض کر لی گئی اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ بھی درست کر دی گئی تو عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں سوچیں کہ جییں گے بھی تو جی جی کر کتنا جییں گے بل آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سیدہ نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار یا اس کے آس پاس سال دنیا میں آپ نے گزارے تشریف فرما رہے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا کہ جیسے ایک مکان کے دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے یعنی زندگی یوں جلدی 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 گزر گئی اسی طرح زندگی کہ ہزار سال ایسے گزر گئے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے خارج ہوئے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جو ہمارے مدنی چینل کے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو مٹی جس کا بچھونا قبر جس کا ٹھکانا زمین قیامگاہ کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی منکر نکیر جس کے ممتہن قیامت جس کی وعدہ گاہ اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو اسے صرف موت ہی کی فکر کرنی چاہیے وہ صرف اسی کا ذکر کرے اسی کے لئے تیاری کرے اسی کی تدبیر کرے اسی کا منتظر رہے اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے کیونکہ مقولہ ہے وہ چیز جو آ کر رہے گی قریب ہے ہم آج اپنے دنیا کے معاملات میں اپنے گھر بار کے معاملات میں اس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں نہ تو اللہ تعالی کی عبادت کا کوئی شوق نظر آتا ہے یا نہ کہیں میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے ہم گویا اپنی زندگی یوں گزار رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مر رہی نہیں ہیں کبھی مر رہی نہیں ہیں اور ہم اپنے